نمشکار دوستو میں ہوں راکیس اور آپ دیکھ رہے ہیں گو ٹو آن لائن تو رو جانا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ویقتی کے ساتھ بینکنگ فراد ہو رہا ہے اور آپ سنتے بھی ہوں گے اور فراد لوگ جو ہے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں لوگوں کو تھگنے کے لیے کیونکہ جیسے جیسے ان کے پرانے طریقے جو ہے فیل ہوتے جا رہے ہیں وہ نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جیسے زیادہ تھگا جا سکے تو ایک تھگی کا سکار ہمارا ایک دور کا فرینڈ ہے وہ ہوا ہے اور اس کا میرے پاس کول آیا تھا تو اس کے ساتھ میں کس طرح سے تھگی ہوئی وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو بنانے کا عدیش میرا یہی ہے کہ آپ اس طرح کی تھگی سے بھوش میں بچ سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی نئی نئی جانکاریاں بھوش میں ملتی رہیں تو دیکھئے اس کو کیسے تھگا ان تھگوں نے تو وہ فون پے یوز کرتا ہے اور فون پے سے اس نے ایک ریچارج کیا تھا 99 روپے کا اور وہ ریچارج کسی کارن بس اس کا فیل ہو گیا اور فیل ہونے کے بعد میں اس کا پیسہ کٹ گیا لیکن اس کا ریچارج نہیں ہوا اس نے 24 گھنٹے تک ویٹ کیا اس کا پیسہ باپس نہیں آیا تو اس نے کیا کیا گوگل میں فون پے کسٹومر کیر کا نمبر سرچ کیا اس نے گوگل میں ٹائپ کیا فون پے کسٹومر کیر نمبر تو بہت سارے نمبروں کی لیسٹ اس کے سامنے آ گئی تو اس میں سے اس نے ایک نمبر پر کال کیا اور کال کر کے بتایا کہ سر میرا فون پے سے میں نے ریچارج کیا تھا 99 روپے کا اور وہ میرا ریچارج جو ہے فیل ہو گیا ہے ٹرانجکسن اور میرا پیسہ کٹ گیا ہے اور پیسہ وہ ابھی تک ریفنڈ نہیں ہوا ہے تو یہ پیسہ میرا کب تک ریفنڈ ہو جائے گا تو اس ویقتی نے کہا کہ آپ ٹینسن نہ لیں آپ کا پیسہ دس منٹ کے اندر ریفنڈ ہو جائے گا آپ ایسا کریے اپنے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ ایسا کریے اپنے موبائل میں پلے سٹور اوپن کر لیجیے تو اس ویقتی نے اپنے موبائل میں پلے سٹور اوپن کر لیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے پلے سٹور میں ٹائپ کریے اینی ڈسک اینی ڈسک ٹائپ کریے اور سرچ کر دیجئے جیسے ہی اس نے ایک اینی ڈسک لکھ کر کے ٹائپ کیا ایک ایپ نجر آیا اور اس ایپ کو انہوں نے انسٹال کروا لیا ڈاؤنلوڈ کروا لیا تو اینی ڈسک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایک ایڈریس آئی ڈ آتی ہے وہ ایڈریس آئی ڈ اس کسٹومر کی اروالے نے لے لی اس سے تو پہلے میں اینی ڈسک کے بارے میں بتا دیتا ہوں اینی ڈسک ایپ ہے کیا دیکھئے اینی ڈسک ایپ جو ہے آپ اگر اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہو اور میں اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتا ہوں اینی ڈسک تو اگر میں آپ کی ایڈریس آئی ڈ آپ سے لے کر کے اپنے موبائل میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو آپ کے موبائل کی جو ڈسپلے ہے وہ میرے موبائل پر سو ہونے لگ جائے گی میں میں کچھ بھی یہاں operate کروں گا تو وہ آپ کو نظر آئے گا میں کیا کر رہا ہوں موبائل میں اور آپ کچھ بھی کرو گی اپنے موبائل میں تو مجھے یہاں پر آپ کی display اپنے موبائل میں نظر آئے گی اور آپ جو بھی کرو گے وہ میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں تو اس نے کیا کیا اینی ڈسک اپ ڈاؤنلوڈ کروا کے اور اس کی اینی ڈسک آئی ڈی جو ہے وہ کو اس سے لے لی اور اپنے اینی ڈسک اپ میں اس کو جو ہے لاؤنلوڈ کر دیا اب اس کی جو اسکرین تھی وہ اس نے اپنے موبائل پر لے لی اور کہا کہ اب چیک کر کے دیکھئے آپ کا بیلنس باپس آ گیا ہوگا تو جیسے ہی اس وقتی نے اپنا بیلنس چیک کیا تو بیلنس چیک کرتے سمیں ہمیں پن ڈالنا پڑتا ہے تو جیسے ہی اس نے پن ڈالا وہ پن جو ہے اس فراد نے دیکھ لیا کہ اس نے کیا پن ڈالا ہے پن اس نے نوٹ کر لیا پن نوٹ کرنے کے بعد میں اس نے بتایا کہ ہم ہم آپ کے فون پے میں کچھ سیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ اپنا موبائل دو منٹ کے لیے آپ رکھ دیجئے ہم آپ کے فون پے میں سیٹنگ کر کے آپ کا پیسہ ریفنڈ ابھی کروا دیتے ہیں تو اس نے جو ہے موبائل رکھ دیا اور اس فراد نے کیا کیا ترنت اپنا موبائل نمبر ڈالا اور اس کے ایکاؤنٹ سے انیس سو روپے ٹرانسفر کر لیے اب اس نے انیس سو روپے ٹرانسفر کیوں کیے تھے کیوں کہ جب اس نے اس سے پوچھا کہ آپ چیک کر کے دیکھئے آپ کا بیلنس واپس آ گیا ہوگا تو اس ویکتی نے جب اپنا بیلنس چیک کیا تو اس ویکتی کے ایکاؤنٹ میں انیس سو روپے تھے جو اس فراد نے دیکھ لیے کہ اس کے ایکاؤنٹ میں انیس سو روپے ہیں تو اس نے سارے کے سارے پیسے جو ہے ٹرانسفر کر لیے ٹرانسفر کرنے کے بعد میں جب بعد میں اس کو پتا چلا اور اس نے اپنا بیلنس چیک کیا تو اس کا بیلنس جیرو تھا تو لیکن پھر بھی انیس سو روپے کٹنے کے بعد بھی وہ ویکتی خوش تھا اب وہ ویکتی خوش کیوں تھا اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے میرا انیس سو روپے کٹ گیا اور پھر بھی وہ خوش نظر آ رہا تھا تو وہ خوش کیوں تھا وہ میں ابھی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ خوش کیوں تھا انیس سو روپے کٹنے کے باوجود بھی تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کسٹومور کی ایر نمبر آپ آہ گوگل میں سارچ کر رہے ہیں تو ج 힘들ے تو بہت سارے فروڈ لوگوں نے sahیر پھاری منٹ پھاری وہ اپ لوڈ کر رکھی کوہ کرکہ ہے اور کسی بھی فروڈ کا نمبر آپ کو مل سکتا ہے وہاں تو ایسا نہ کریں آپ ایک ان کے جو بھی آپ کسٹومور کی ایر نمبر آپ سارچ کر رہے ہیں تو ان کی ایفسی پہ جا کر ہی ان کا کسٹومور کی ایر نمبر سارچ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسٹومر کیئر نمبر ڈالا آپ فون پہ کسٹومر کیئر جو بھی نمبر آپ کو مل گیا وہیں آپ نے کول کر دی آپ کو ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے اور اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر کے ان کا جو ہے کانٹیکٹ نمبر آپ کو لینا ہے تو ایسے کئی سارے ایپ ہیں جن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اور ان کی آئی ڈی کسی کے ساتھ سیئر کر دیتے ہو تو آپ کے موبائل کی ڈسپلی ان کے موبائل پر چلی جائے گی اور وہ وہیں سے اپنے موبائل سے ہی آپ کا موبائل آپریٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے کسی کے ویقابے میں نہ آئے اور جب بھی آپ کو کسٹومر کیئر نمبر دیکھنا ہو تو اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر کسٹومر کیئر جو ہے نمبر سارچ کریں اور جو ہے وہ ویکتی انیس سو روپے کٹنے کے بعد بھی خوش کیوں تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ نہیں آپ کا پیسہ کٹا کٹائی نہیں ہے کیونکہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ تو خوش نظر آ رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھائی میں خوش کیوں ہوں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ جس کھاتے کے ساتھ اس کی واردات ہوئی تھی تو اس میں انیس سو روپے ہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا اگر یہ واردات میرے دوسرے ایکاؤنٹ کے ساتھ ہوتی جس میں میرا لاکھ روپے پڑا تھا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہوتا لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا تو میں خوش اسی لیے ہوں کیونکہ جو بھی میرے انیس سو روپے کٹے ہیں مجھے بہت بڑی سیکھ ملی ہے اور آگے بھوش کے لیے میں اور جو سچیت ہو گیا ہوں اور اس طرح کی گھٹنا میرے ساتھ آگے نہیں ہو سکتی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ایسی نولیج آپ کو بھوش ملتی رہیں تو پھر ملتا ہوں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی